بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ بھارت کا نربے کروز میزائل کا تجربہ نہ صرف ناکام ہو گیا بلکہ بھارتی کروز میزائل اڈان برنے کے فوراں بعد گر کر تباہ بھی ہو گیا جس کے بعد بھارت کا جنگی جنون اور گرور خاک میں ملتا دکھائی دے رہا ہے بھارت کی جانب سے یہ میزائل تجربہ کب کہاں اور کس مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا اس میزائل کی رینج کتنی ہے یہ اپنے ساتھ کتنے ایٹمی وار ایڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مزید یہ کہ میزائل کا تجربہ ناکام ہونے پر بھارت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی بھارت کو لگنے والے بطرین جڑکے سے جوٹی ایک قرآن خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کا ایک تیارہ بیری جاز سے پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں باری جانی اور مالی نقصان سامنے آیا ہے بھارت کا یہ تیارہ کب کہا اور کیسے تباہ ہوا تباہ ہونے والا تیارہ کون سا تھا اور تیارہ آج سے کہ دوران بھارت کے کتنے افسران موقع پر ہی اپنی جان سے آدھو بیٹھے اس حوالے سے حقائق پر مبنی تفصیلی معلومات اور عداد و شمار فرام کرنے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے ناصرین اگرامی ایک تاریخی سچ ہے کہ بھارت کی مزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی کو دنیا بار میں زیادہ قابل بروسہ نہیں سمجھا جاتا اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے متعدد مزائل تجربوں کا ناکام ہونا ہے جس پر ایک بار پھر مور ثبت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ گزشتہ روز نربے کروز مزائل کے تجربے کی ناکامی کے بعد بھارت کی مزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی پر بارس میں دنیا بار سے ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اس کے باوجود ہر وقت جنگی جنون میں مبتلا رہنے والے بھارت نے گزشتہ چالیس دنوں کے دوران کم از کم دس مزائل تجربات کیے جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بارت کا جنگی جنون ایک بار پھر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آلیہ دنوں میں مزائل تجربوں کے دوران بارت پاکستان کو دو طرفہ جنگ کی دھمکی دیتا آ رہا ہے جس پر پاکستان نے مو توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اماری امن کی کوششوں کو اماری کمزوری نہ سمجھا جائے اس لیے ہم اپنے پڑو سے ملک پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم آرم واضح پر لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اماری طاقت اور دفاعی صلیت کو آزمانا چاہتے ہیں تو آج آئیے آزمان لیجئے یقیناً ہم اس بار بھی ستائج فروری کی تاریخ دوراتے ہوئے آپ کو کبھی نہ بولنے والا سبق سکانے میں کامیاب ہوں گے دراصل سچ یہ بھی ہے کہ بارت ستائج فروری کا بدلہ لینے کی آگ میں اب تک تڑپ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بارت پاکستان پر حملہ کی دمکے تو دے رہا ہے مگر لڑنے کی طاقت نہ ہونے کے باعث ستائج فروری جیسی گلتی دورانے سے کاثر ہیں جس کے باعث بارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی بجائے اپنی تمام تر توجہ جنگی صلیت عثمان خریدنے اور مزائل تجربات کو کامیاب بنانے پر مرکوز کر رکھی گیا تاکہ جنگی صلیت عثمان اور خطرناک مزائل تجربات سے پاکستان کو دباؤ میں لائے جا سکے مگر بارت کو شاید یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان دشمن کی اتیاروں کی طاقت سے کبھی نہیں کبرائے بلکہ اپنے جذبہ ایمانی اور شادت کے اصول کی خاطر آپ دشمن کو میدانی جنگ میں شکیشت فواش دیتے آئے ہیں مگر بارتیوں کے لیے افسوس کہ بارت کو ہمیشہ کی طرح اس ماز پر بھی اپنے موں کی خانی پاڑ رہی ہے کیونکہ تازہ رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز بارت کی جانب سے کیا جانے والا نربے کروز مزائل کا تجربہ بھی بری طرح نکام ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق بارتی نیوز اجنسی ڈیفینس نیوز نے اپنی رپورٹ میں لکھتے ہوئے بتایا کہ بارت میں ہی تیار کیے جانے والے ایک زار کلومیٹر تک اپنے عدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے نربے کروز مزائل کی فلائی ٹیسٹ انجن میں تقنیقی خرابی آنے کے باعث نکام ہو گئی ہے رپورٹ میں بارتی دفاعی سائنسدان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بارتی نربے کروز مزائل نے جب اپنی پرواز بری تو پرواز برنے کے آٹھ منٹ کے اندر ہی بارتی مزائل خود بخود گر کر تباہ ہو گیا بارتی سائنسدان نے اس حوالے سے مزید تفصیلات مہیا کرنے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ بارت اس مزائل کو تقریباً تیرہ سالوں سے بنانے میں مصروف عمل ہے مگر ابھی تک بارت کو نکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ اس سے قبل بھی اس مزائل کے کچھ تجربات کیے گئے تھے جو بری طرح نکام ثابت ہوئے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارت کو کتنے کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بہرحال نربے کروز مزائل کی صلاحیتوں کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ نربے کروز مزائل درمیانی فاصلے تک مارک کرنے والا ایک سبزونک لینڈ اٹیک مزائل ہے نربے کروز مزائل بالکل ایسے کام کرتا ہے جیسے امریکی کروز مزائل ٹوم آگ کرتا ہے بارتی دفاعی ادارے کے ایک سینئر سائنستان نے بتایا کہ نربے کروز مزائل سٹیل سلاحیت سے مالا مال ایک خطرناک کروز مزائل ہے جو اپنے ساتھ مختلف وار ایڈ لے جاتے ہوئے ایک ہی وقت میں مختلف ٹارگر کو نشانہ بنا سکتا ہے انہوں نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ نربے کروز مزائل ایدف کو نشانہ بنانے کے دوران اپنا راستہ بھی زگزائی کی طرح تبدیل کر لیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مزائل نہ تو دشمن کے ریڈار پر دکھائی دیتی ہیں اور نہ ان دشمن انہیں آسانی سے فضاء میں تباہ کر سکتا ہے موزیز ناظرین گرامی بھارت کو پہنچنے والے دوسرے بڑے جھٹکے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ بھارتی بیریہ کا ایک تیارہ دورانے پرواز گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اس میں سوال انڈین نیوی کے دو ایل کار موقع پاری دم توڑ گئے لیکن بھارت کے سینئر نیول کمانڈ نے آدھ سے کی بورڈ آف انکواری کا حکم بھی جاری کر دیا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ تیارہ کن وجوات کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا ہے اس بارے میں بھارتی میڈیا سے جاری رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انڈین نیوی کا تیارہ اپنی معمول کی پرواز پر تھا کہ بھارت کی ریاست کیرالہ میں کوچی کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم میں جائے وکو پر پہنچ گئی اور پائلٹس کو فوری طور پر اسپطال منتقل کیا گیا تاہم بعد ازان اسپطال انتظامیہ کی طرف سے دونوں نیوی ایلکاروں کی موت کی تصدیق کر دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ بھارتی بیریا کے دونوں ایلکار اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی دام توڑ چکے تھے واضح ہے کہ اس سے قبل بھی بھارت کے نجانے کتنے مزائل تجربات ناکام ہوئے اور کتنے ہی بھارتی تیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس سے قبل اندوستانی بیریا کا ایک آئی جی ٹونٹی نائن تیارہ آدسے کا شکار ہو گیا تھا جبکہ بھارتی شہر گوہا میں اندوستانی بیریا کا ایک مک تیارہ معمول کے مطابق سالٹی چلاتے ہوئے تباہ ہوا تھا یہ تیارہ سوک دس بج کر تیس منٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا مگر اس آج سے میں بھارت کی خوش قسمتی یہ تھی کہ بھارتی تیارے کے پائلٹ کو بہفاظت نکلنے میں کامیابی مل گئی دوستو انگنت مزائلوں کے ناکام تجربات اور تیانوں کے تباہ ہونے کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کے اپنے اہلکار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ کے پاس موجود تیارے انتائی کھٹارہ ہیں جو صدیوں پرانی کاروں سے بھی بد تلالت میں موجود ہیں دوسری جانب مزائل تجربات کی مسلسل ناکامی کے بعد بھارت کی مزائل ٹیکنالوجی کی افادیت پر موجود شکوک و شبات پہلے سے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں دوستو اہم بات یہ ہے کہ اس بار جو مزائل تجربات ناکام ہوا ہے بھارت نے ان مزائلوں کو چین کے خلاف نداک میں تائنات کر رکھا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو جنگ چھننے کی صورت میں اپنی ناکارہ مزائل ٹیکنالوجی پر بروسہ کرنا کتنا مہنگا پڑھ سکتا ہے لیکن دشمن ملک کی ٹیکنالوجی ناکام ہونا پاکستان کے لئے بھی خوش آئند بات ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان